اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چیلز اپ مینی کا ایکسپیریانس میں نے وہاں سے یہ گلاس کی ڈشیز بغیرہ لی ہیں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں اور کافی ریزنیبل پرائس کے اندر یہ مجھے وہاں سے مل گئی ہیں تو میں یہاں پر آپ کو شیئر کرتی ہوں ون بائی ون اور بہت اچھا ان کا مٹیریل ہے مطلب گلاس جو وہ بہت اچھا ہے اور مجھے تو بہت پسند آئی ہے تو آپ لوگ بھی وہاں پر ویزٹ کریں اور اپنی مرضی سے اپنی پسند کی وہاں سے جو چیز لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اور ریزنیبل پرائس کے اندر آپ کو ملیں گی تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ان باکس کیا ہے یہ بڑی والی سکوائر ڈش کا تو یہ کافی بڑی سی ہے مطلب اس کے اندر ایزی لی آپ جو ہے کافی ڈھیر سارا کھانا سرف کر سکتے ہیں یا میٹھے سرف کرنا ہو یہ آپ کے پر ڈپینڈ ہے آپ کس چیز کے لیے پرچیس کرتے ہیں اس میں آپ کچھ بھی سرف کریں وہ اچھا ہی لگے گا اور یہ اسی کی ہی سیم چھوٹی جو ہے وہ ایک ڈش ہے ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کے پرائس بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی تو چھوٹی والی سکوائر ڈش کے پرائس ہیں ٹو سیونٹی فائف روپیز اور جو بڑی والی ڈش ہے اس کے پرائس تھے جی سیون سیون نائن منس کے سیون ہنڈرڈ سیونٹی نائن روپیز ایچ کے پرائس تھے جو کہ کافی ریزنیبل پرائس ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جو نیکس دکھاؤں گی ان سب کے بھی پرائس میں ساتھ میں منشن کر دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہاں پر کس پرائس میں چیز مل رہی ہے تو یہاں پر ایک تھی جیے ریکٹینگل شیپ میں جس کے میں پہلے آپ کو پرائس شو کروا دیتی ہوں ون ایٹی فور روپیز کی مجھے یہ ملی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کیوٹ سی لگ رہی ہے اور اتنی پیاری سی ہے اور پرائس جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتنے ریزنیبل پرائس ہیں جو کہ مارکٹ سے کافی کم ہیں اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی ڈیش شو کرنے والی ہوں یہ مجھے ڈیزائن وائز جو بہت زیادہ اچھی لگی تو اس لئے میں نے یہ پرچس کر لی اور اس کے بھی میں آپ کو پرائس بتا دوں گی ساتھ میں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیش کیسی لگی اور میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا آپ لوگ بھی مست وہاں پر وزٹ کیجئے گا اور کافی ساری چیزیں وہاں پر جو کافی ریزینیبل پرائیز میں وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے بیکنگ سے ریلیٹڈ ہو یا مکس وغیرہ ہو کک ویر ہو پلاسٹک کا ڈینر سٹ ہو سب وہاں پر آپ کو ریزینیبل پرائیز میں مل جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو لاسٹ والی ڈیش کا جو ہے وہ پرائیز دکھاتی ہوں کہ اس کے پرائیز کیا تھے تو اس کے پرائیز دیج 649 روپیز منس کے ساڑھے 600 روپے کی یہ ڈیش جو ہے وہ اویلبل تھی وہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ریزینیبل پرائیز میں جو کہ مارکٹ میں اتنے پرائیز میں نہیں ملتی ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ